اس ویڈیو میں ہم پرنٹرز کو ڈسکس کریں گے یہ پرنٹرز بھی ایک آوٹپٹ ڈیوائیس ہے اس کی مدد سے ڈاکومنٹس کو پرنٹ کیا جاتا ہے پرنٹر کی مدد سے حاصل کی کہ آوٹپٹ کو ہم ہارڈ کاپی آوٹپٹ بھی کہتے ہیں پرنٹر کی کالٹی کو میر کرنے کے لیے ڈوٹس پر انچ کو یوز کیا جاتا ہے جتنے کسی پرنٹر کے ڈوٹس پر انچ زیادہ ہوں گے اس کی اتنی کالٹی جو ہے وہ بہتر ہوگی اور پرنٹر کی سپیڈ کو میر کرنے کے لیے ہم کریکٹرز پر منٹس یا پیپرز پر منٹس کو یوز کرتے ہیں اگر ہم پرنٹرز کی ٹائپس کی بات کریں تو پرنٹر کی بنیادی طور پر دو ٹائپس ہوتی ہیں ایمپیکٹ پرنٹرز اور نون ایمپیکٹ پرنٹرز اور ایمپیکٹ پرنٹر کے فردر تین ٹائپس ڈیزی ویل پرنٹر، لائن پرنٹر اور ڈاٹ میٹرکس پرنٹر ہوتی ہیں جبکہ نون ایمپیکٹ پرنٹر کی فردر تین ٹائپس انک جیٹ پرنٹر، تھرمل پرنٹر اور لیزر پرنٹر ہیں ایمپیکٹ پرنٹرز اگر ہم بنیادی طور پر ایمپیکٹ پرنٹرز کی بات کریں تو ایمپیکٹ پرنٹرز سٹرائکنگ کے میکنزم سے پرنٹنگ کرتے ہیں ان پرنٹرز کے اندر ایک پرنٹ ہیمر لگا ہوتا ہے وہ پرنٹ ہیمر کسی انک ٹریبن کے اوپر سٹرائک کرتے ہیں اور اس انک ٹریبن کی بیک سائٹ پر ایک پیپر لگا ہوتا ہے جب ہیمر اس انک ٹریبن کے اوپر سٹرائک کرتے ہیں تو وہ اپنا ایمپریشن اس پیپر کے اوپر چھوڑ جاتا ہے یہ ایمپیکٹ پرنٹرز اس طریقے سے کام کرتے ہیں امپیکٹ پرنٹر کی تین ٹائپس ہوتی ہیں ڈارٹ میٹرکس پرنٹر ڈیزی ویل پرنٹر اور لائن پرنٹر اس میں سب سے پہلے ہم ڈارٹ میٹرکس پرنٹر کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ڈارٹ میٹرکس پرنٹر کیا ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے ویرز ڈارٹ میٹرکس پرنٹر بھی ایک امپیکٹ پرنٹر ہے اس سے پرنٹ کرنے کے لیے پرنٹ ہیڈ پر موجود چھوٹی چھوٹی پنز ایک انکڈ ریبن کے ساتھ ٹکراتی ہیں یہ انکڈ ریبن جب پیپر کے اوپر پرنٹ ہیڈ کے سٹرائک کرنے کی وجہ سے پریس ہوتا ہے تو پیپرز پر کریکٹرز یا گرافکس پرنٹ ہو جاتے ہیں ڈارٹ میٹرکس پرنٹر کے پرنٹ ہیڈ پر عام طور پر نو سے سولہ پنز لگی ہوتی ہیں لیکن یہ کنفیگریشن پرنٹر مینوفیکچرر یا پرنٹر موڈل پر ڈپنٹ کرتی ہے اس کی پرنٹنگ سپیڈ کریکٹرز پر منٹس میں میر کی جاتی ہے کیونکہ یہ ایک کریکٹر پرنٹر ہے ایک پرنٹر کی دوسری ٹائپ ڈیزی ویل پرنٹر ہے ڈیزی ویل پرنٹر بھی ایک امپیکٹ پرنٹر ہے یہ ایک ٹائپ رائٹر کی طرح ہوتا ہے اس میں ایک پرنٹ ویل لگا ہوتا ہے جس کی شکر ڈیزی فلاور سے ملتی ہے اس لئے اس کو ڈیزی ویل پرنٹر کھا جاتا ہے ڈیزی ویل کے ہر پیٹل کے اوپر ایک کریکٹر کھدا ہو ہوتا ہے ایک موٹر کمپیوٹر سسٹم سے انسٹریکشنز کے مطابق ویل کو گھوماتی ہے جب وہ کریکٹر جسے پرنٹ کرنا ہوتا ہے وہ ریبن کے سامنے آتا ہے تو ایک پرنٹ ہیمر اسے سٹرائک کرتا ہے اس طرح وہ کریکٹر پیپر کے اوپر پرنٹ ہو جاتا ہے ایمپیکٹ پرنٹر کی دیسری ٹائپس میں لائن پرنٹر آتے ہیں لائن پرنٹر بھی ایک ایمپیکٹ پرنٹر ہے یہ باقی ایمپیکٹ پرنٹر یعنی کہ ڈاٹ میٹکس اور ڈیزی ویل پرنٹر کی نسبت زیادہ تیز ہوتا ہے کیونکہ لائن پرنٹر ایک وقت میں ایک لائن پرنٹ کر سکتا ہے جبکہ باقی ڈیزی ویل پرنٹر اور ڈاٹ میٹکس پرنٹر ہیں یہ ایک وقت میں ایک کریکٹرز پرنٹ کر سکتے ہیں یہ پرنٹر کانٹیویس پیپر پر پرنٹنگ کرتا ہے اس کے لئے ایک سپیشل پیپر اسمال ہوتا ہے جس کی سائیڈوں پر سراہ ہوئے ہوتے ہیں اگر ہم ایمپیکٹ پرنٹر کے ڈیس اڈوانٹیجز کی بات کریں تو اس کا پہلا ڈیس اڈوانٹیج یہ ہے کہ ایمپیکٹ پرنٹرز بہت زیادہ سلو ہوتے ہیں ان کی پرنٹنگ سپیڈ جو ہے وہ ریلیٹیبلی کافی سلو ہوتی ہے ان کے فونٹس بہت لیمیٹیڈ ہوتے ہیں مثلا ڈیزی ویل پرنٹر پر فونٹ چینج کرنے کے لئے آپ کو پورا پرنٹ ویل ہی ریوائر کرنا پڑے گا تو دین آپ اس کے فونٹس کو چینج کر سکتے ہیں اس میں آلموسٹ آپ فونٹ کو چینج نہیں کر سکتے یوزنگ ایمپیکٹ پرنٹرز کے تو کیونکہ یہ سٹرائکنگ میکنزم کو استعمال کرتے ہیں اس میں پرنٹ ہیمر سٹرائک کرتے ہیں تو ایمپیکٹ پرنٹرز کی وجہ سے بہت زیادہ نوائز کریئٹ ہوتا ہے شور کریئٹ ہوتا ہے یہ چند ایک ڈیس اڈوانٹیج ہے ایمپیکٹ پرنٹرز کے نان ایمپیکٹ پرنٹرز پیپر پر سٹرائکنگ کے میکنزم کے بغیر پرنٹنگ کرتے ہیں اس ٹائپ کے کچھ پرنٹرز لیزر کو استعمال کرتے ہیں کچھ پرنٹرز انک کو سپری کرتے ہیں جبکہ کچھ پرنٹرز ہیٹ اور پریشر کے مرض سے پرنٹنگ کرتے ہیں یہ ایمپیکٹ پرنٹرز سے بہت تیز ہوتے ہیں یہ پرنٹنگ کرتے ہوئے زیادہ شور بھی نہیں کرتے اور ان کی پرنٹ کالٹی بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے نون امپیکٹ پرنٹر کے ہم تین ٹائپس پڑھیں گے جن میں سے پہلی لیزر پرنٹر ہے دوسرا انک جیٹ پرنٹر اور تیسرا تھرمل پرنٹر ہے لیزر پرنٹر کے اگر ہم بات کریں تو لیزر پرنٹر فوٹو کاپی مشین سے ملتے جلتے ہوتے ہیں یہ ایک لیزر بیم کو یوز کرتے ہیں جس کے مدد سے ایک سپیشل انک جس کو ٹونر بول جاتا ہے اس کو پیپر کے اوپر برن کرتے ہیں یہ بہت ہائی سپیڈ پرنٹر ہوتے ہیں اور ان کی محل سے فور سے لے کر ٹویل و ایٹین اس سے بھی زیادہ پیجز جائے ہیں وہ پرمنٹ پرنٹ کیے جا سکتے ہیں لیزر پرنٹر کی ورکنگ کو سمجھنے کے لیے آئیے اس ڈائیگرام پر ذرا فوکس کرتے ہیں لیزر سٹینڈز فر لائٹ ایمپلیفکیشن بائی سٹیمولیٹیڈ ایمیشن آف ریڈیئیشن اس قسم کے پرنٹر کے اندر ایک فوٹو سنسٹیب ڈرم لگا ہوتا ہے اور ایک وائر جسے کرونا وائر کا جاتا ہے اس کی محل سے اس فوٹو ریسیپٹر ڈرم کی سٹیٹک چارجنگ ہوتی ہے ڈرم کی سطح پر ایک یونی فارم پوزیٹیو چارج آ جاتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم جو کریکٹر یا گرافکس پرنٹ کرنے ہوتے ہیں وہ ایک لیزر بیم کی محل سے ڈرم پر ڈراؤ کیا جاتے ہیں ڈرم پر جس جگہ پر لیزر لائٹ پڑتی ہے وہ ایریا نیگٹیو لی چارج ہو جاتا ہے اور ڈرم پر جن جگہ پر پرنٹنگ ہونی ہوتی ہے وہ نیگٹیو چارج ہو جاتے ہیں جبکہ باقی ایریا پوزیٹیو لی چارج ہوتا ہے ایک ہوپر کی مدد سے اس میں ایک پیپر کو فیڈ کیا جاتا ہے جب پیپر ڈرم کے اوپر سے گزرتا ہے تو نیگٹیو چارج پیپر کے اوپر ایک وائر کی مدد سے شفٹ گیا جاتا ہے یہ پیپر پر پوزیٹیو چارج ٹونر سے ہو کر گزرتا ہے تو نیگٹیو لی چارج ایریا پر ٹونر پوزیٹیو چارج ہونے کی وجہ سے اٹریکشن کی وجہ سے آ جاتا ہے پھر اس پیپر کو ایک ہیٹنگ رول کی رولر سے گزارا جاتا ہے اس طریقے سے پیپر پر ٹونر کی فیوزنگ ہو جاتی ہے اور پیپر پر ریکوائیڈ کریکٹرز پرنٹ ہو جاتے ہیں ویرز انک چیٹ پرنٹر بھی ایک نان امپیکٹ پرنٹر ہوتا ہے اس کی مدد سے پرنٹنگ کرنے کے لیے انک کے چھوٹے چھوٹے ڈروپلٹس اس کے اندر لگی ہوئی چھوٹی چھوٹی نوزل سے سپرے گیا جاتے ہیں اس قسم کے پرنٹر سے اچھی کوالٹی کے کلر اور بلیک انڈ وائٹ پرنٹنگ بھی کی جا سکتی ہے ان کی پرنٹنگ ریزولیشن چھے سو ڈی پی آئیس تک ہو سکتی ہے یہ لیزر پرنٹر سے سستے ہوتے ہیں لیکن ان کی پرنٹنگ سپیڈ لیزر پرنٹر سے کم ہوتی ہے اس اینیمیشن میں ایک انک چٹ پرنٹر کی ورکنگ کو دکھایا گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی نوزل لگی ہوئی ہے اس نوزل سے یہ ٹائنی ڈروپس آف انک کو سپری کر رہے ہیں اور ایک ڈیفلیکشن سسٹم کی مدد سے اس انک کو ریکوائیڈ پوزیشن کے اوپر پلیس کیا جا رہے ہیں اس طریقے سے یہ پیپر کے اوپر پرنٹنگ کرتے ہیں نون ایمپیکٹ پرنٹر کی تیسری قسم اس قسم تھرمل پرنٹر کی ہوتی ہے اس قسم کے پرنٹرز ویکس بیس پیپر پر انک کو ملٹ کر کے یا ایک سپیشل پیپر کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈوٹس کو پنز کی مدد سے بند کرنے سے پرنٹنگ کرتے ہیں ایک بیسک تھرمل پرنٹر بہت زیادہ مہنگا نہیں ہوتا لیکن اس کی پرنٹ کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ فیڈ ہو جاتی ہے اس قسم کے پرنٹرز ایٹی ایمز اور ریٹیل سٹورز وغیرہ پر استعمال کیے جاتے ہیں ویرز ہم نے ڈیفرنٹ قسم کے پرنٹر کی ٹائپز کو آج پڑھا تو ایک قویسن ہے میرا آپ سے کہ ویس ٹائپ آف کمپیوٹر شوڈ آئے بائے فور ایک کالیج لیب کی کالیج کی لیب کے لیے ہمیں ان میں سے کون سی قسم کا پرنٹر پرچیز کرنا چاہیے آپ اپنے آنسرز اس ویڈیو پر کمنٹ کر سکتے ہیں